السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 256 اس میں میں باپ 40 پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت منصور امار رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تاروح آپ عراق کے باشندے تھے اور اپنے دور کے عدیم المثال صاحب کشف بزرگ اور بے نظر وائز ہوئے ہیں بیشتر صوفیاء اکرام نے آپ کے عوض صاحب بیان کی ہیں حالات آپ کے عظیم المرتبت ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ راستہ میں کاغذ کا ایک پرزہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا پڑا ہوا ملا آپ نے عظمت کے تصور سے اس کو گولی بنا کر نگل لی اسی رات خواب دیکھا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے لئے حکمت و دانائی کی راہیں آج سے اس لئے کشادہ کر دی کہ تُو نے ہمارے نام کی تعظیم گی چنانچہ اس کے بعد عرصہ دراز تک وعظ و تبلیغ میں مشغول لہیں کسی دورت مند نے اپنے غلام کو بازار سے کس خریدنے کے لئے بھیجا تو وہ غلام راستے میں آپ کا وعظ سننے لگا وہیں ایک نادا درویش بھی کھڑا تھا جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کون شکش ہے جو اس کو چار درہم دے کر مجھ سے چار دعائیں لے یا سن کر اس غلام نے جو چار درہم کا سامان خریدنے آیا تھا اس درویش کو چاروں درہم عطا کر دیے جب آپ نے غلام سے پوچھا کہ اپنے حق میں کیا دعا چاہتا ہے تو اس نے ارچ کیا کہ اول میں آزاد ہو جاؤں دوم اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے سوم ان چاروں درہم کی معافظہ میں مجھے چار درہم مزید مل جائیں چاہارم اللہ تعالیٰ مجھ پر اور تمام حاضرین مجلس پر رحمتوں کا نزول فرمائے چنانچہ آپ نے اسی کے مطابق دعا فرما دی و غلام جب اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اسے خوبگی کے ساتھ پورا واقعہ بیان کر دیا تو اس کے آزاد کر کے مزید چار سا دن ہم آقا نے اس کو ہتا کیے اور خود تائیب ہو گیا اس نے شب خواب میں دیکھا کہ باری طالع فرماتا ہے کہ ہم نے تیری بت خسلتی کے بوجود تجھ پر اور تیرے غلام پر نیج منصور اور اہل مجلس پر رحمتوں کا نزول کر دیا درانے و اچھ کسی نے ایک کاغذ پر اس مفہوم کا شیر لکھ کر آپ کو پیش کیا کہ جو خود اہل تقوی میں سے نہ ہوا اور دوسروں کو تقوی کی ہدایت کریں اس کی مثال اس طبیب جیسی ہے جو خود مریج ہو کر دوسروں کا علاج کرتا ایک شب آپ گھومتے فر رہے تھے کہ کسی مکان سے اس قسم کی منازات کی آواج آئے کہ اے اللہ میں نے نافرمان بن کر گناہ کیا بلکہ یبلیس اور نفس کے فریب میں آ کر گناہ کیا لہٰذا اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے یا سن کر آپ نے استراری قیفیت میں یہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل نفس کو زہنم کی یاک سے بچاؤ جس کا اردن آدمی اور پتھر ہے پھر جب صبح کے وقت آپ اس مکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اندر سے رونے کی آواز آئی آپ نے جب وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات تو کشی شخص نے دروازہ پر ایک آیت تلاوت کی جس کو سن کر ایک لڑکا خوفِ الہی سے جا پہک ہو گیا یا سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کا قاتل میں ہی ہوں ارشادات خلیفہ حارم راشید نے آپ سے پوچھا تاکہ مخلوق میں سب سے زیادہ عالم کون ہے اور سب سے زیادہ ظاہل کون ہے فرمایا کہ سب سے زیادہ ظاہل تو وہ ہے جو فرما بردار ہے اور خوف رکھنے والا ہو سب سے زیادہ ظاہل وہ ہے جو نیڑر اور گنیگار فرمایا کہ عارفین کا قلب ذکر الہی کا مرکز ہوتا ہے اور دنیا والوں کا حرص و تمہ کا مخزن ہے پھر عارف کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو خود و خود مزاہدات و ریاضت کے زانی براغب ہوتے ہیں دوسرے ہوا صرف رضا الہی کے لئے واصل اللہ ہو کر عبادت کرتے پھر فرمایا کہ حکمت قلب عارفین میں لسان صدیق سے قلب زخار سے لسان تفصیل سے قلب مردین سے لسان تفقر سے اور قلب علماء سے لسان ذکر سے بات کرتی ہے اور افضل ترین ہے وہ بندہ جس کا پیشہ عبادت جس کی خواہش و تمنا درویشی و غوشہ نشینی جس کے سامنے آخرت و موت ہو اور توبہ کا ہما وقت اس کو تصور رہے فرمایا کہ قلب انسانی مجسم نور ہوتا ہے جب اس میں دنیا آباد ہو جاتی ہے تو نور سلب ہو جاتا ہے اور تاریخیں مسلط ہو جاتی ہیں فرمایا کہ اطاعتیں نفس انسان کو خلاقت میں ڈال دیتی ہے مسیوتوں پر صابر نہ رہنے والے آخرت کی مسیوتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں فرمایا کہ تاریخ و دنیا کو کسی قسم کا غم باقی نہیں سکوت اختیار کرنے والا معذرت خود ہی سے بے نیاز ہو جاتا ہے فرمایا کہ جس مسیوہ سے بچ سکتا ہو اور نہ بچے وہ بہت بڑا معاصیتکار ہے وفات پردہ فرمانے کے بعد جب اول حسن شیرانی نے خواب میں آپ سے پوچھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا فرمایا کہ بخشش کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جس نویت سے اہل دنیا کے سامنے تو ہماری حمد و سنا کرتا تھا اسی طرح اب ملائکہ کے سامنے بھی حمد و سنا کر